گلوبل افیرز کی جانب سے اسلام علیکم دوستو منشٹی آف ڈیفینس کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کے بہت سارے ویپن کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں پروجیکٹ عظم میں کیا پیشرت ہوئی ہے اس کا بھی ذکر ہے اور ساتھ میں جیف سیونٹین تھنڈر بلوگ تھری کا بھی ذکر ہے اور بھی بہت سارے ویپن پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں ایک آلرسوب نامی ویپن کا بھی نام سامنے آیا ہے جس پر ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کی آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو منشٹری آف ڈیفینس کی ریپورٹ میں آلرسوب کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں بتایا گیا صرف اس کا نام ہی سامنے لیا گیا ہے آلرسوب کے بارے میں کچھ مہرین کا خیال ہے کہ یہ ایک انٹر کونٹینلٹل بلسٹک میزائل ہائپرسونک میزائل یا پھر سپرسونک میزائل ہے ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ کنفرم طور پر بتایا نہیں جا سکتا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو پہلی جاننے والی بات تو یہ ہے کہ آلرسوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار کا نام ہے جس کے معنی ہے اندر گس جانے والی تلوار تو اگر ہم پاکستان کے میزائل پروگرام کی طرف دیکھیں تو ہماری زیادہ تر میزائلوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں سے ہی منصوب ہیں تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ میزائل ہی ہے لیکن اب یہ کس نویت کا میزائل ہے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے ایک حال میں یہ نہ تو آئی سی بی ایم میزائل ہے کیونکہ جو آئی سی بی ایم میزائل ہے پاکستان یہ بنا رہا بھی ہو تب بھی پاکستان اس کا تجربہ نہیں کرے گا کیونکہ جو بینل بریازمی میزائل ہوتے ہیں ان کی رینج ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک ہوتی ہے اور اگر پاکستان بینل بریازمی میزائل بنا لیتا ہے تو پاکستان کی رینج میں یورپ کے تمام کے تمام ملک آ جائیں گے اور امریکہ تک بھی ہماری رینج ہو جائے گی جب ہم اس قسم کے میزائل کا تجربہ کریں گے تو یورپ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر پبندیاں لگائی جائیں گی اور امریکہ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر سخت پبندیاں لگائی جائیں گی تو جیسے ہمارے معاشی حلاب چل رہے ہیں تو ہماری حکومت ہرگز بھی نہیں چاہے گی کہ ہمارے اوپر اس طرح کی پبندیاں لگیں اور ہائپرسونک میزائل کی اگر ہم بات کریں تو ہائپرسونک میزائل کی ٹیکنالوجی صرف چند ممالک کے پاس ہی ہے اور ان میں امریکہ چین اور روس ہیں اور یہ ممالک بھی ہائپرسونک میزائل میں بہت زیادہ سے ٹرگل کر رہے ہیں ابھی اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے اور اس میں مزید بیتری لائی جا رہی ہے ابھی کسی ملک کے پاس بھی مکمل ہائپرسونک میزائل موجود نہیں ہے امریکہ کے پاس شاید ایک ہے لیکن روس کے پاس بھی شاید ایک آدھا ہے لیکن زیادہ ہائپرسونک میزائل ابھی نہیں بنے اور ہائپرسونک میزائل بننے کے لیے بھی بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے تو یقین پاکستان اس کے اوپر بھی کام نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب چل رہے ہیں لیکن اسی فیصد میں اس بات پر کنفرم ہوں کہ یہ سپر سونک میزائل ہی ہے اور کنفرم میں اس لیے ہوں کہ منسٹی آف ڈیفینس کی ریپورٹ میں بھی پاکستان نیوی اور ائر فورس کو سپر سونک میزائل سے لیس کرنے کا ذکر ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور حالات کا تقاضہ بھی ہے کیونکہ بھارت اس معاملے میں قرار رکھنا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی سپر سونک میزائل بنائیں اور انشاءاللہ الرسوب ہمارا پہلا سپر سونک میزائل ہوگا اور ہم اس کی اوپر کام بھی کر رہے ہیں جو ہماری ائر فورس کے پاس بھی ہوگا اور ہماری نیوی کے پاس بھی یہ میزائل الرسوب کے نام سے موجود ہوگا سپر سونک سپیڈ کے ساتھ جب ایک بار ہمارے پاس ریم جیٹ انجن بنانے کی ٹیکنولوجی آ جائے گی تو پھر ہم بابر کی طرح تینوں فورس کو سپر سونک میزائل سے لیس کر دیں گے شروعات میں اس کی رینج ساڑھے تین سو سے پانچ سو کلومیٹر کے درمیان ہی ہوگی لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی رینج میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور پھر اس کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوگا تجربے کے بعد اس کی مکمل سپیسیفکیشن کے اوپر بھی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر کوئی مزید انفرمیشن اس حوالے سے سامنے آئیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اب تک لیے تنہی تھا نیکس ٹوڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا پتا چل پائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات